جناب مشرف سے تقریریں تو باندھ کروا ہے حافظ سعید احمد جو ہے پاکستان کا سابق آرمی چیف جناب مشرف کا رول مارڈل ہے کیا بات ہے؟ اب ان کی تقریریں اور یہ لشکر تیابہ وہ کہتے ہیں جی میری تو بڑی یہ ڈارلنگ ہے جی لشکر تیابہ ہوتا کیا ہے؟ یہ سارے لوگ انڈریکٹلی انڈیا کی مدد ہو رہی ہے انڈیا یہ ساری ویڈیوز اٹھاتا ہے ان کی اٹھا آگے پوری دنیا کے کیپٹل میں بھیجتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایکس آرمی چیف ہے ان کا نام جناب مشرف ہے ذرا یہ سنیں حافظ سعید صاحب جن کو امریکہ وانٹڈ ہے دنیا بھار میں ایک طرح کا وانٹڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا رول مارڈل پاکستان کے سابق آرمی چیف کا رول مارڈل یہ جنرل مشرف ہے یہ دیکھیں لشکر تیابہ کا سب سے بڑے رول مارڈل یہ ہیں یہ ان سے خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں سو یہ لوگ مدد ہو رہی ہے ان کی کوئی پوری دنیا کے کیپٹل میں جا کے ہمیں ٹیرریسٹ کے طور پر آپ اس کو سپریڈ کر رہے ہیں ہمارے اس کا کوئی نہیں بند ہے کہ ہمارے اس کا جی ایس کیوں کا کہ میسیج بھیجے جنرل صاحب آپ مہربانی فرمائیں آپ کی وجہ سے ہم پہلے بہت سارے دباؤں میں آپ کو بچا کے یہاں سے ہم نے پتلی گلی سے نکال دیا تھا پاکستان کے لئے مزید مشکلات ایڈ بت کریں ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کے ان بیانات کی امپلیکیشنز کیا آ رہی ہیں جو فرما رہے ہیں میری لیٹ سے بیری شاکنگ کہ حافظ صاحب ان کے رول مار ڈال ہے جنرل مشرف صاحب کے اور وہ لشکر تیعبہ جس پہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میرے اوپر اٹیک میں لشکر تیعبہ شامل تھی اور ان تمام جماعتوں پہ یہ پبندی تھی حافظ صاحب پہ ان کمپنی لشکر تیعبہ یہ جنرل مشرف نے خود لگائی ہوئی ہے دوہزار یہ دو میں لگائی تھی جب خود یہاں پہ رول کر رہے تو جنرل مشرف صاحب جو ہیں ان تمام کے خلافتے ان کی کسی ویڈیو نکال کے سنائیں گے آپ کو جو ہی وہ ریلیکس ہو کے سائٹ پہ ہو گئے ہیں وہ ہمارے لئے مسئل پیدا کرنا شروع ہو گئے ہیں سو گڑ تالبان بیٹ تالبان صاحب جب تک آپ ان کو انڈ نہیں کریں گے اس مسئلے کو پاکستان ہم دوبارہ ٹریک پہ نہیں آ سکتے آپ پاکستان انڈیا اخوانستان ان کے ساتھ ریلیشنشپ ہم نارملائز نہیں کریں گے پاکستان کھٹے کے لوگوں کو ان ملکوں کو کچھ عرصے کے لیے اب چھوڑ دیں جیسے تیوان کے ساتھ چائنہ نے کیا ہوا ہے ایک چیز کی مجھے آمیر صاحب سمجھ نہیں ہے کہ کونسی ایسی بات تھی جیسے ڈان لیکس پہ بہت بڑا رولہ پڑ گیا تھا کونسی ایسی بات تھی جو اب تک سامنے آئی ہے جس کا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا اور مجھے سمجھ نہیں آتی آپ اس ملک کے بیس کروڑ لوگوں کو کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ان کو پتہ چال گیا ہے کہ ہماری اسٹیویشمنٹ کی اپروچ کیا ہے ہماری پولٹیکل لیڈرشپ کی اپروچ کیا ہے ان سے کیا کوششننگ ہوئے کوئی قیامت آ جانی تھی جو ایسی بی ای کے ڈریکٹر کو جس کو ڈسمیس کیا تھا انہوں نے وہاں پہ پریزیڈن نے ٹرومپ نے کیا پوری دنیا میں لائیو دیکھا اور بڑی سنسٹیو انفرمیشن دیا اگر ہماری سنسٹیو ہے نا ان کی بھی سنسٹیو دی رشیانز کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہو رہی تھی ای میلز ان کے بھی انسائیڈر تھا وہ آپ کی ایسی بی ای جو ہے وہ بہت بڑی جنسی سمجھی جاتے جیسے ہماری جنسیوں کے پاس راز ہیں سپوزلی ان کے پاس بھی ہیں وہاں تو انہوں نے پورے امریکنز کو دکھایا ہے کہ جناب کے یہ باتیں ہیں یہ سوالات ہو رہے ہیں سنیں اس میں کوئی حرج میں رہا ہے آرمی کو بھی اتنے شائع نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ لائیو دکھایا جاتا دنیا میں باجو صاحب سے قویشنز ہو رہے ہیں یہ دنیا بھار میں پریکٹس ہے رامز فیلڈ ہم نے پنٹاگان کے افیسل دیکھے ہیں اہلی کلنٹن دیکھے ہیں اب یہ کہیں کہ وہ وزیر ہیں اس کے علاوہ ان کے افیسل جرنلز آتے رہے ہیں وہاں پہ کمیٹیز میں جن کی پرسیڈنگ جو ہیں لائیو دکھاتی رہی ہیں پاکستان کے لوگوں فر گوڈ سیکھ اب آپ کہیں گے جی کہ شاید دنیا کو پتا چل جاتا ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں ہماری اسٹیبیشمنٹ کیا سوچ رہے ہیں دنیا کو سارا پتا ہے دینے کو تیار نہیں ہے پارلیمنٹ کو اور نہ پارلیمنٹ لینے کو تیار ہے وہ ہے پاکستان انڈیا ریلیشنشپ اگر کوئی وہاں پہ آپ نے آؤٹ آف دا باکس جانا ہے ہماری اسٹیبیشمنٹ نے کہیں پہ سامیٹ کرنا ہے انہوں نے کوئی ان کو سپیس دینی ہے ان کو دو معاملات پہ دینی چاہیے یہ پارلیمنٹ کو دینی چاہیے اور پارلیمنٹ یہ مسئلہ حل کر سکتی ہے میں لاسٹی ایک چیز بھول گیا کہ مسنگ پرسنز کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں ان کا جواب کو اتنا زیادہ مناسب نہیں تھا کہ جناب جو ہم لوگ اٹھا لیتے ہیں کچھ لوگ تو خود ہی بھاگ جاتے ہیں یہ روایہ جب آپ نے سپیشل کوٹس بنائے ہوئے ہیں سپیشل قوانین بھی بنائے ہوئے ہیں تو سامنے لے کے آئے ہیں پبلک لے کے لئے ہیں ہم بھی دیکھیں گے اس کو اٹھایا ہے جب یہ پاور دیتے ہیں آپ تو اس کا بہت بس چیز ہوتا ہے ہم نے اسلامباد میں دیکھا وہ ٹاپ سیٹی کا لڑکا اٹھا کے رینجز والے بغیر جب وہ اس کے لئے اور بڑا تشدد کیا اور اس کو مار مار کے کرنٹ لکھا اس کے ابھی بھی پینتس کلوڑ رپے کی تقریباً جو ہے نا ایسٹ جو ہیں وہ دباغ میں بڑھنے ہوئے ہیں اور اس میں بڑے ٹاپ کے ملٹری کے کچھ افیسر بھی مجود ہیں ٹاپ سیٹی میں کہ جیس طرح اٹھا کے لے گئے تارچر کیا تشدد کیا پورا وہ کلیتہ سٹوری ہے ذرا تھوڑا واپس ہے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اصل قویشنز ہے وہ وہیں پہ مجود ہے پاکستان انڈیا اخوانستان ان معاملات پہ ہماری اسٹیویشمنٹ اگر وہی کھڑی رہے گی جب ہم اپنی ٹرمز پہ کریں گے ہم ریایت نہیں دے سکتے کیونکہ وہ نہیں دے رہے تو پھر تو عامر صاحب بیک ٹو سکوئر وان والے اگر با کیا بریفنگ دیتے رہے ہیں جی کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں آپ ہمیں بتائیں کیسے کرنے ہیں چلیئے بریفنگ سے واپس ہاتھ کیسے بات کرتے ہیں کہ آپ اخوانستان انڈیا پہ ہماری اسٹیویشمنٹ کترہ وہ پاور دینے کو تیار ہے پارلیمنٹ کو یہ بیٹھ کے گئے اس کا سیاسی سلوشن نکال سکے انڈیا کے ساتھ یہ اخوانستان کا وہ کل کی مجھے بریفنگ سے لگ ہے اس میں ہماری اسٹیویشمنٹ تیار بھی نہیں ہے اور پارلیمنٹ میں بھی اتنی جان نہیں ہے کہ وہ یہ پاور سیکیورٹی کے خود لے کے انڈیا اور اخوانستان کے ساتھ برہ راز دیل کریں چلی ابھی ہم چھوڑے سے بریفنگ کی طرف بڑھتے ہیں بریفنگ سے واپس آئیں گے گفتگو کا سیسا یہی سے آگے بڑھے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والی زرداری صاحب کے سندھ حکومت حق مانگنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے سابق چیرمن نیب قمر زبان چودری کی بترین کارکردگی کے آفٹر شخص میں سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیف چسٹل سو پاکستان میاستاقر نسار نے محول کو بچانے کے لیے نئے روایات کا آغاز کیا اب وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے بریکنگ اسٹاپ دے گے پھر سے پرگرام میں ہم آپ کو خوش آمدریت کہیں گے ایجنڈے میں بہت سی چیز ہیں کلاسہ صاحب لیکن اگر ہم بات کر رہے تھے بھی آرمی چیف کے آباس تو گھر طالبان کے خاص سمپل جو دو چیز ہیں پاکستان کے سب سے بڑے جو دو ایشوز ہیں آرمی کو ان کو فکس کرنا چاہیے اگر ہم پاکستان کی لانٹر ویابیلٹی ہم چاہتے ہیں کہ ہم خطرات میں گھرتے جا رہے ہیں اور ہر دفعہ ہمیں یہ کہہ دینا ہے کہ ہم تیار ہیں یہ میرا خیال اتنا کلیم سن جواب نہیں ہے پرٹیکولی ہماری امریکنز کے ساتھ ریلیشنشیپ بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے ہماری آلریڈی خطے میں ہمارے سب کے ساتھ ریلیشنشیپ خراب ہیں انڈیا ہو اخوانستان ہو ایران ہو یہ بڑی it's a dangerous situation آرمی دو چیزوں میں بڑی مدد کر سکتے اس ملک کی کون سے ہے ایک یہ ہے کہ یہ اگر میں ایک طرح میرے ویوز ہیں بہت سال لوگ نتفاہ کریں گے جب تک ہم انڈیا اور اخوانستان کے اس سے نہیں نکلیں گے اس سے ایک ایک منڈ سیٹ سے اور آپ کو یاد ایک دفعہ جنرل کیانی نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کو ریال تھریڈ جو ہے وہ ایسٹرن بارٹر سے نہیں ہے وہ ویدین ہے وہ طالبان کی کہہ رہے تھے ہمیں اس منڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا ہمیں انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ ٹھیک کرنے پڑیں گے ہمیں اخوانستان کے ساتھ ہمیں ریلیشنشپ ہمیں ٹھیک کرنے پڑیں گے اس کے بغیر پاکستان پر جو بلڈا نہ آ رہے مثلا ابھی ہم نے سٹوری کرنی ہے اگلے سال پاکستان نے 32 سرب ڈالرز کی لیابیلٹیز کرزے دنیا کو ہم ایک سٹیٹ آف وار میں چال رہے ہیں اخوانستان ہو انڈیا ہو یہاں پہ آپ کی آپ کی انویسمنٹ نہیں آ رہی پیسہ نہیں آ رہا جابز نہیں آ رہے آپ کو آپ کو زیادہ کل پھر اس نے کہا ہے پرسوں کا امریکہ ٹرامپ نے کہ پاکستان اور انڈیا کے نیوکلر وار کے خطرہ آتے ہیں جو ہی دنیا کا انویسٹر یہ سمجھتا ہے کہ آپ نیوکلر وار ہو سکتے ہو بھاگ جاتے ہیں کٹکا پیسہ نہیں آتا اور ہمیں زیادہ بلیم کیا جاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا شاید انہوں نے کہا ہے بار بار کہ ہم شاید ایک طرح ہم ذمہ داری کے مزہر نہیں کر رہے بلا بلا جب وہ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں یہ دھرنے دیکھتے ہیں یہ جہاں پہ یہ ویلنس دیکھتے ہیں یہاں پہ آ کے سٹیٹ جیس طرح اس میں آ کے ہائی جیک ہو جاتی ہے تو دنیا تا سمجھتے ہیں بڑی وی کا آپ کی سٹیٹ ہے لہٰذا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ دشنی نباتے نہیں باتے ہم کئی خدا نہ خاص اپنا بڑا نقصان نہ کر بیٹھیں ہمیں اپنے اکنامک انٹریسٹ اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے جاب لیس ہماری بڑھتی جا رہی ہے عبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے وسائل ہمارے کام ہوتے جا رہے ہیں مجھے کوئی سمجھا دے اگلے سال دو ہزار یہ کل حفیظ پاشل صاحب نے کہا ہے وہ اچھے خاصے بڑے کورنمیزٹ ہیں کہ 32 عرب ڈالر پاکستان کو چاہیے حالہ یہ ہے کہ دس عرب ڈالر ہر سارا ہم کرزہ لے رہے ہیں کوئی مجھے سمجھا دے کہ کہاں سے 32 عرب ڈالر لائیں گے لیکن ہم ایک سٹیٹ آف وار میں رہنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ بھی رہیں گے اکوانستان بھی رہیں گے بس کر دیں اکوانستان کو رمیز ہمارا حصہ ہونا چاہیے ایک طرح کا اور ہم ہی فیصلہ کریں گے کہ کابل پہ کون بیٹھے گا جنہ مشرف کی تقریر ہیں ایک تو آرمی میرہ بانیگ فرمائے جنہ مشرف سے تقریر ہیں تو باندھ کروا ہے حافظ سعید احمد جو ہے پاکستان کے سابق آرمی چیف جنہ مشرف کا روال مارڈل ہے کیا بات اب ان کی تقریر ہیں اور یہ لشکر تیابہ وہ کہتے ہیں میری تو بڑی دارلنگ ہے لشکر تیابہ ہوتا کیا ہے یہ سارے لوگ انڈریکٹلی انڈیا کی مدد ہو رہی ہے انڈیا یہ ساری ویڈیوز اٹھاتا ہے ان کی اٹھا کے پوری دنیا کے کیپٹل میں بھیجتے ہیں یہ پاکستان کا ایک سارمی چیف ہے ان کا نام جنہ مشرف ہے ذرا یہ سنے حافظ سعید صاحب جن کو امریکہ وانٹڈ ہے دنیا بھار میں ایک طرح کا وانٹڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا رول مارڈل پاکستان کے سابق آرمی چیف کا رول مارڈل یہ جنرل مشرف ہے یہ دیکھے لشکر تیابہ کا سب سے بڑے رول مارڈل یہ ہیں یہ ان سے خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں سو یہ لوگ مدد ہو رہی ہے ان کی کوئی پوری دنیا کے کیپٹل میں جا کے ہمیں ٹیرریسٹ کے طور پر آپ اس کو سپریڈ کر رہے ہیں ہمارے اس کا کوئی نہیں بند ہے کہ ہمارے اس کا جی ایس کیو کا جنرل صاحب آپ مہربانی فرمائیں آپ کی وجہ سے ہم پہلے بہت سارے دباؤں میں آپ کو بچا کے یہاں سے ہم نے پتلی گلی سے نکال دیا تھا پاکستان کے لئے مزید مشکلات ایڈ بت کریں ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ان کے ان بیانات کی امپلیکیشنز کیا آرہی ہیں جو فرما رہے ہیں میرے لیے سے بیری شاکنگ کہ حافظ صاحب ان کے رول مارڈل ہیں جنرل مشرف صاحب کے اور وہ لشکر تیابہ جس پہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میرے اوپر اٹیک میں لشکر تیابہ شامل تھی اور ان تمام جماعتوں پہ یہ پبندی تھی حافظ صاحب پہ ان کمپنی لشکر تیابہ یہ جنرل مشرف نے خود لگئی ہوئی ہے دو ہزار یہ دو میں لگئی تھی جب خود یہاں پہ رول کر رہے تو جنرل مشرف صاحب جو ہیں ان تمام کے خلاف تھے ان کی کیسے ویڈیو نکال کے سنائیں گے آپ کو جو ہی وہ ریلیکس ہو کے سائٹ پہ ہو گئے ہیں وہ ہمارے لئے مسائل پیدا کرنا شروع ہو گئے جب تک آپ ان کو انڈ نہیں کریں گے اس مسئلے کو پاکستان ہم دوبارہ ٹریک پہ نہیں آ سکتے آپ پاکستان انڈیا اخوانستان ان کے ساتھ ریلیشنشپ ہم نارملائز نہیں کریں گے ہماری کانمی بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں یہ ملک بچے گا تو ہم سارے بچیں گے لہٰذا پہلے پاکستان خطے کے لوگوں کو ان ملکوں کو کچھ عرصے کے لیے اب چھوڑ دیں جیسے تیوان کے ساتھ چینہ نے کیا ہوا ہے تیوان پہ اپنے قبضے اپنا وہ اپنا کلیم رکھتا ہے چینہ کے میرا حصہ ہے لیکن ایمن دین تیوان کے ساتھ سب سے زیادہ ان کی ٹریڈ بھی ہے سو اس معاملے پہ مجھے کوئی اس میں لچک نظر نہیں ہے یہ کال والے سینٹ کے جلاس میں سے جو بریفنگ ہوئی ہے یہ گوڈ ٹالبان بیٹ ٹالبان پہ بھی قائم ہے ہم پاکستان انڈیا اخوان سا رلیشنشپ پہ بھی